اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور راب ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ موسٹ رومینٹک نوولز پہ تو گائز کل کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ ٹائمنگ چینج کریں نوول کی صبح کے ٹائم ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا ہو اور ہم رات کو کرتے ہیں تو یہ مجھے مسئلہ نہیں ہے میں رات کو ہی پوسٹ کر دیا کروں گی میں سکیڈیول کر دوں گی تو وہ اپنے ٹائم پہ وہ ہو جائے کرے گی پوسٹ اگر آپ لوگ رات کو زیادہ ایزی رہتے ہو تو پھر رات کو پوسٹ کر دیں گے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیجئے گا ویسے تو مجھے صبح کی ٹائمنگ ٹھیک لگتی تھی کیونکہ صبح صبح میں بھی اس ٹائم فری ہوتی ہوں تو میں آسانی سے ریکارڈنگ کر کے پھر میں اپنی یونیورسٹی چلے جاتی ہوں لیکن آپ لوگوں کی مردی آپ لوگ جس طرح سے کہہ ہوگے اسی طرح سے ہو جائے گا تو آج کی اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے کی کہانی کب تک چلے گی میں بھی آج کی اپیسوڈ اور کل کی اپیسوڈ میں بچے کی کہانی ہے اس کے آگے شازل جوان ہو جائے گا تو پھر مین سٹوری کی طرف ہم آ جائیں گے یہ میں بچپن دکھا رہی ہوں کہ شازل کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور اگر وہ کسی بری عادت میں گیا ہے تو اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے تو ریزن کافی بڑا ہے اور انشاءاللہ آپ کو آگے کہانی بھی سمجھ میں آ جائے گی تو جی اروم ہی ہیروین ہے جو بچی میں نے سیکنڈ اپیسوڈ کے لاسٹ پارٹ میں دکھائی ہے وہی لڑکی ہیروین ہے اور وہی آگے جا کر ہماری کیا بولتے ہیں اس کو وہی آگے جا کر ہماری ہیروین بنے گی تو لیسٹ آٹ آج کی اپیسوڈ جان تیرے کا دماج رکھی ہوئی ہے قسط نمبر تین تحریر عرید شاہ بائی بائی اروم میں جا رہا ہوں وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے ائرپورٹ پر کھڑا اس سے بول رہا تھا جب وہ چاہت غصے سے اس کا ہاتھ چھڑا کر اسے گسیٹھتے ہوئے باپ کے قریب لے گیا وہ گندہ ہے اس سے بات مت کرو وجاہت نے جیسے اسے حکم سنایا تھا دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب آپ ماف کیجئے گا لیکن یہ جو آپ نے بچپن سے ہی وجاہت کے دماغ میں کے پاتھ ڈال دی ہے کہ اروم اس کی ہے وہ آگے جا کر اروم کے لیے مسئلے پیدا کر سکتی ہے آپ کو شاید میری بات بری لگے گی لیکن بچپن کے رشتوں کا میں احتلاف کرتا ہوں مجھے یہ چیز بلکل پسند نہیں ہے میرے خیال سے بچوں کی مرضی کا بھی خیال رکھنا چاہیے آپ نے اپنی دونوں بیٹیوں کے رشتے اپنے بھائی کے بیٹوں سے کر دیئے دیکھا جائے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے آپ نے اپنی بچیوں کے فیوچر کے لیے ہی ایسا کیا ہوگا لیکن پھر بھی ابھی وہ بہت چھوٹی ہے ہاس کر اروم تو ابھی ایک سال کی بھی نہیں ہوئی وہ جب آہستہ آہستہ بڑی ہوگی اسے سمجھ میں آئے گا تو وہ یہی سمجھ بائے گی کہ اس کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی قید ہو چکی ہے پتہ نہیں آپ کو میری باتیں کیسی لگ رہی ہوں گی لیکن مجھے بچپن کے دشتے ہرگز پسند نہیں ہیں آسم آپ بھی کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے چلیے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے ہماری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے وہ اپنے بھائیوں سے ملتے ہوئے آسم سے کہہ رہی تھی جو اس کے بھائی کو ایک گہری سوچ میں چھوڑ گیا تھا عروج وجہت بیٹا آ جاؤ عروج وجدان بیٹا آ جاؤ گھر چلیں وہ اروم کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے سب کو گھر چلنے کا کہہ رہے تھے لیکن ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ بات پیٹھ گئی تھی کہ وجہت محس آٹھ سال کی عمر میں ان کی بیٹی ایک سالہ بیٹی کی زندگی کا مالک بن گیا تھا جبکہ اروم کے مقابلے میں چار سالہ عروج کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی وہ تو وجدان کو بھی اس طرح سے ایک نور کرتی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو پر وجدان بھی اسے کچھ حاص پسند نہیں کرتا تھا لیکن ان کی منگنی بھی چار سال پہلے ہی اروج کی پیدائش پر ہو گئی تھی جس طرح اروم کی پیدائش پر انہوں نے وجدان کے نام کی انگوٹھی اسے پہنا دی تھی یہاں اس گھر میں آنے کی خوشی میں ان لوگوں نے بہت بڑی پارٹی دی تھی وہ اس وقت اوکیوں کے رہائشی بن چکے تھے یہاں کے لوگ انہیں بہت بہتر طریقے سے جاننے لگے تھے وہ کافی بڑے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے اسی لیے وہاں پر ارجسٹ ہونے میں انہیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا اور ویسے بھی آسمہان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اگر وہ اپنی جائدات کا نبے فیصد بھی گریبوں میں بانتیتا تو بھی وہ گریب نہیں گہلوا سکتا تھا ایک تو اس کے باپ دادا کی بہت جاگیر تھی اور اگر اس سے ہٹ کر دیکھا جائے تو اس نے اپنی محنت سے بھی اپنے باپ دادا کی جاگیر کو بڑھایا ہی تھا اسے کم نہیں ہونے دیا تھا اور آگے وہ اپنے بیٹے سے بھی ایسی ہی امید رکھتا تھا جو اس وقت صرف اور صرف چھ سال کا تھا وہ اپنے بیٹے شازل سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور اسے امید تھی کہ سو میاں سے پیدا ہونے والی اولاد بھی کبھی بھی شازل کی جگہ نہیں لے سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی زندگی کی پہلی خوشی تھا وہ اسے بے انتہا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ سو میاں بھی اس سے بہت محبت کرے لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے سو میاں اس سے تنگ آ جاتی ہے آخر وہ بچہ تھا ستاتا تھا اسے بہت تنگ کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی سو میاں اس سے بہت محبت سے بات کرتی تھی اسے صحیح غلط کی تمیز سکھاتی تھی سو میاں سو تیلی ہونے کے باوجود بہت اچھی ماں تھی ایسا اسے لگتا تھا سو میاں بہت جلدی یہاں ٹوکیو میں ارجسٹ ہو گئی تھی اس کی بہت ساری سہیلیاں بن چکی تھی اکثر گھر میں ان کی پارٹیز چلتی تھی اکثر وہ اپنے سارے دوستوں کو دینر پر انوائٹ کرتی تھی اور اسے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اس کے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے بچے شازل کے ساتھ وقت گزارتے تھے اور وہ نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے شازل یہاں آیا تھا وہ بہت کھچا کھچا سا اداس اداس سا رہنے لگا تھا وہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ اس کے پاس نہیں آتا تھا وہ ہمیشہ اس سے دور رہنے لگا تھا وہ جب گھر واپس آتا تو وہ کمرے میں ایسا جاتا کہ واپس باہر نکلتا ہی نہیں تھا اور صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ اس کے جانے کے بعد آتا تھا یہاں ٹوکیو میں اس کے اٹھنے بیٹھنے کی ٹائمنگ بھی بدل چکی تھی اس کے سکول کی ٹائمنگ بھی اس کی ٹائمنگ سے بہت الگ تھی وہ اپنے بیٹے کی زندگی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا اعتبار کو اسے تھوڑا سا وقت ملتا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے کے لئے لیکن اس کا بیٹا تب بھی اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے سارا سارا دن کمرے میں ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا تھا ڈالنگ تم بھی نہ ذرا سی بادو کو سر پر سوار کر لیتے ہو وہ خوش ہے اپنی ویڈیو گیمز کے ساتھ تمہیں اسے خوش رہنے دینا چاہیے کتنے مشکل سے میں اس کے دماغ سے وہ ساری چیزیں نکال پائی ہوں کوٹ کچیریوں کے چکر میں وہ کتنا ڈسٹرب تھا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے فیلحال اسے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنے دو اسے وہ ویڈیو گیم بہت پسند ہے فکر مت کرو تمہیں پتا ہے تمہارا بیٹا جلد ہی ہر چیز سے بور ہو جاتا ہے وہ اس ویڈیو گیم سے بھی جلد ہی بور ہو جائے گا اسے اس کی مرضی کے مطابق رہنے دو خوش رہتا ہے تم اسے خوش رہنے دو اسے تنگ مت کرو تو میں کہاں اسے تنگ کر رہا ہوں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ سنڈے ہے تو ہم سب باہر چل کر انجوائے کرتے ہیں اس کے لئے میں سپیشل ٹکٹس لے کر آیا ہوں اسے پلی لینڈ لے کر جاؤں گا وہ وہاں پر خوش رہے گا آسم کیا ہو گیا ہے تمہیں سات آٹھ سال کے بچے ویڈیو گیمز زیادہ پسند کرتے ہیں پارک میں گھومنے کے بجائے وہ تمہارے ساتھ آت ہو جائے گا لیکن خوش نہیں رہے گا اس کی پرہائی مشکل ہو رہی ہے یہاں آ کر ہر چیز کو سیٹ کرنا اس کے لئے بہت مشکل ہو رہا ہے پہلے بیجارہ صبح مسجد جاتا ہے واپس سکول جاتا ہے اس کے بعد ٹویشن جاتا ہے اس کے پاس کھیلنے کودنے کا وقت ہی نہیں ہوتا ایک سنڈے کا دن ملتا ہے اسے انجوائے کرنے کا اور تب بھی تم اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جانا چاہتے ہو اسے اس کا کھیل انجوائے نہیں کرنے دے رہے میں تو ہرگز اس حق میں نہیں ہوں کہ صبح چار بجے سے جا کر مسجد بھیجا جائے لیکن یہاں ٹوکیو کی ٹائمنگ ہی الگ ہے ایک مدرسہ ملا ہے ہمیں وہ بھی مشکل سے اور پھر اللہ اللہ کر کے اس کا سکول بھی ملا ہے اور شکر کرو کہ سکول میں ایڈمیشن کے ساتھ اس کی ٹویشن کا بھی انتظام ہو گیا ورنہ اس کا یہ کورس کتنا مشکل ہے آج کل کے بچوں کی زندگی بڑی مشکل ہے سب کچھ کرتے کرتے بچوں کا بچپن نکل جاتا ہے ایک سنڈے کا دن ملتا ہے انہیں انجوائے کرنے کا یہاں تم ٹھیک ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاید وہ میرے ساتھ جانے سے زیادہ ویڈیو گیم کھیلنا پسند کرے گا تو کھیلنے دیتے ہیں اسے لیکن اگر وہ میرے ساتھ آتا تو مجھے بہت ہوشی ہوتی چلو کوئی بات نہیں وہ ہوت کو نارمل ظاہر کرنے لگا اچھا آپ مود مت آف کرو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں ساتھ لنچ کریں گے تھوڑی بہت شاپنگ کروا دینا اور پھر ڈینر کر کے واپس گھر آ جائیں گے وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی اپنے بیٹے کی فکر مت کرو وہ صبح سے لے کر شام تک اپنی ویڈیو گیم پر لگا رہے گا وہ بالکل تمہیں مس نہیں کرنے والا وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نہ جانے کیوں آسم کو اس کی یہ بات بری لگی تھی لیکن وہ کہنے ہی سکا وہ کب سے بابا کے جانے کا انتظار کر رہا تھا اس کی ماں کہتی تھی کہ اگر وہ اپنے باپ کے سامنے جائے گا نہیں جائے گا تو وہ گوڈ بوئی بن جائے گا جس کے بعد اس کا باپ اسے پیار کرے گا یہاں آنے کے بعد وہ بہت گوڈ بوئی بن جگا تھا وہ صبح صبح اٹھتا تھا مدر سے جاتا تھا اس کی ماں چاہتی تھی کہ وہ ایکٹیو کوچس میں بھی بھی سٹارٹ کرے جس میں وہ دھورنا بھاگنا کراتے اور لڑائی وغیرہ سیکھے اور یہ سب کچھ شام چھ بجے کے بعد کی ٹائمنگ میں شامل تھا وہ کرنے کو تیار تھا کیونکہ وہ گوڈ بوئی تھا یہاں سب کچھ کر کے تو اس کا باپ اس سے پیار کرنے والا تھا اور جیسے ہی اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ گیا تھا وہ نیچے آ گیا تھا اس کے پاس بہت بڑا ویڈیو گیم سٹیشن تھا جس میں بہت ساری گیمز تھی لیکن اس نے کبھی خود سے اسے آن تک نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اکیلے نہیں کھیل سکتا تھا اسے کھیلنا آتا ہی نہیں تھا پہلے پہلے بابا کبھی کبھی اسے کھیلنا سکھاتے تھے لیکن اب تو بابا کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا لیکن سومیا ماما کہتی تھی کہ وہ جب گود بوئی بن جائے گا تب اس کے بابا اس کے لئے ٹائم نکالیں گے اور اس کے ساتھ وقت گزاریں گے اسے پیار کریں گے لیکن پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا ہر روز کی طرح وہ ایک بار پھر سے آ کر اس بری سی تصویر کے سامنے رک گیا تھا جس میں اس کی ماں اپنے دونوں بھائیوں اور اس کے بچوں کے ساتھ کھری تھی اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا بس اسے زاہد مامو کی گود میں وہ پیاری سی بچی پیاری لگتی تھی اروم زاہدہان اس کی پیاری سی دوست اور وہ جب جب اس کا معصوم چہرہ دیکھتا تھا ایک پیاری سی مسکراہت اس کے لبوں کو چھو جاتی تھی باہر پاتی چل رہی تھی سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن تھا اس کے بابا گھر پر نہیں تھے اگر کوئی گھر پر تھا تو اس کی سوتیلی ماں اور بہت سارے لوگ وہ سمجھ نہیں پاتا تھا ایسی پارٹیز میں اس کی ماں یہ عجیب بے ڈھنگے کپڑے پہن کر ہاتھوں میں شراب کا کلاس لے کر ڈانس کیوں کرتی تھی وہ اس کے باپ کے سامنے کچھ اور تھی اور یہاں اس محفل میں کچھ اور اسے اس عورت کے عجیب غریب روپ سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ بہت عجیب تھی بلکہ عجیب بھی نہیں تھی وہ دو چہروں والی تھی اس کے باپ کے سامنے اس کا کوئی اور چہرہ تھا اور دوستوں کے سامنے کوئی اور وہ اپنے کمرے میں اس اونچے میوزک کو سنتا بہت ڈسٹرب ہو رہا تھا اس کی ٹویشن ٹیچر نے اسے بہت سارا کام دے دیا تھا جو وہ اکیلے بیٹھ کر نہیں کر پاتا تھا ایسے میں اتنا ہائی میوزک اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر رہا تھا کچھ سوچتے ہوئے اس نے کتابیں ایک طرف رکھی تھی اور اٹھ کر نیچے کی طرف چلا گیا تھا جہاں کا ماحول اس کی سمجھ سے بہت باہر تھا یہ گولی سومیا کے ڈرنک میں ڈال دینا اور دیکھو کوئی غلطی مت کرنا مجھے وہ لڑکی کسی بھی قیمت پر چاہیے آج کی رات وہ میری باہوں میں ہونی چاہیے اس کا شوہر یہاں نہیں ہے اور نہ ہی وہ آج واپس آئے گا آج کی یہ رات میں اس کی حسین باہوں میں گزاروں گا وہ سیریوں سے نیچے اترتا اردو میں کسی کو بولتے ہوئے سن رہا تھا ابھی تک ٹوکیو کی زبان سمجھنا اس کے لئے تھوڑا مشکل تھا لیکن اردو میں کی جانے والی بات کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جاتا تھا یہ گولی ہے کس چیز کی اسے دوسری آواز سنائی تھی زہر ہے زہر ایسا زہر ہے جو اس کی جسم میں اتر کر میرے سارے جذبات کو پر سکون کر دے گا مجھے سکون دے دے گا مجھے بس وہ لڑکی چاہیے آج رات کے لئے بس یہ نشے کی گولی اس کی ٹرنک میں ملا دو اور اسے پلا دو وہ گلاس اس آدمی کو پکراتا آگے بڑھ چکا تھا جبکہ شاصل سمجھ چکا تھا کہ سومیا کو زہر دیا گیا ہے اور زہر پی کر تو سب لوگ مر جاتے تھے نا اس کے دوست طیب کی امی کو بھی تو کسی نے زہر پلا کر مار دیا تھا وہ پرانی باتیں یاد کرتا جلدی سے اپنی ماں کی طرف بھاگا تھا اس سے پہلے کہ وہ آدمی ڈرنک کا گلاس لے کر اس تک پہنچتا وہ اسے دھکا مارتا اس کا گلاس نیچے پھینک چکا تھا شازل بتتمیز تمہاری حمد کیسے ہوئی انکل کو دھکا مارنے کی سوری بولو انکل کو ابھی اور اسی وقت وہ اس کے موہ پر تھپر مار دیں اسے گسیٹھتے ہوئے اس آدمی کے سامنے لے آئی تھی ممی اس گلاس میں زہر ہے ان انکل نے زہر ملایا ہے اس میں وہ روتے ہوئے بول رہا تھا کیا دماغ خراب ہے اس بچے کا کیا پکواس کر رہا ہے یہ میں کیوں زہر ملاؤں گا اس گلاس میں میرا کیا دماغ خراب ہے کہ میں ایسی حرکت کروں گا وہ پریشانی سے کہنے لگا جبکہ سومیا نے ہاتھ اٹھا کر اسے ہاموش کروا دیا نہیں رزاک یہ آدھی ہے اسے اٹینشن چاہیے ہوتی ہے اس لیے اس طرح کے فضول حرکتیں کرتا ہے نہ باپ اسے اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی اس کی ماں نے اسے پوچھا دماغ خراب ہے اس کا اور کچھ نہیں جان عذاب کر رکھی ہے اس نے میری آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہی رہتا ہے لیکن اب بہت ہو گیا آج کی رات جب باہر برف میں گزارے گا نا تب اس کی اکل ٹھکانے آئے گی وہ غصے سے گسیٹھتے ہوئے اسے گھر سے باہر لے جانے لگی تھی وہ چلا رہا تھا چیخ رہا تھا اس کو اپنی بات پر یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا شٹ اپ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے آج رات تمہارا باپ گھر واپس نہیں آئے گا اسی لیے آج کی ساری رات تم اس گھر سے باہر رہو گے اپنی یہ شکل مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہاری یہ گندی شکل دیکھنی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے اب اپنا یہ منحوس شہرہ لے کر یہاں تب ہی واپس آنا جب تمہارا باپ آ جائے گا وہ اسے دھکا دیتی دروازہ بند کرتی نشے میں لڑکھراتی ہوئی واپس کمرے کی طرف قدم پر آ چکی تھی جبکہ وہ شیشے کے اس دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتا ہوا اسے اپنی سچائی کا یقین دلانے میں مصروف تھا لیکن سومیا کا کوئی ارادہ نہ تھا اس پر یقین کرنے کا اور نہ ہی اسے واپس اندر بلانے کا وہ اپنے پیٹ کی بیڑی نکال چکی تھی یہ جہانے بغیر کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہے سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی اپیسوڈ نمبر 3 تو آپ لوگ ٹائمنگ کا مجھے بتا دیجئے گا ویشکی آپ سب کے کامٹس میں رید کیا ہم ملے گے نیکس اپیسوڈ میں کل صبح تب تک لئے اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ متنگ گا